بیکار رہنے کے معنی ہیں معصوموں کے اجنبی بن جانا اور زندگی کے اس جلوس سے الگ ہڑ جانا جو شان و شوقت کے ساتھ روان دوان ہے اور جو لا محدود کی جانب سر تسلیم خم کرنے کیلئے بڑے بھی نیازی سے گامزند ہے ایسے لوگوں سے ہاتھ مت ملاؤ جس نے کسی یتیم کا حق مارا ہو اور اس پر ظلم کیا ہو جب بوسم بدلنے کا وقت آ جاتا ہے تو وقت کا موسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے خاک روب سے ادھار کی واپسی ایسی ہی ہے جس طرح کتے کے ساتھ جھگڑا کیا جائے بوڑی بیوی اور پرانی بیل گاڑی ہمیشہ مالک کی ہڈیاں کھاتے ہیں جسم کے لیے دوا کی کوئی ضرورت نہیں بچرتی کا کھایا ہوا حضم کرنے کے بعد نیا کھانا کھایا جائے بے وقفوں کی پاؤں تلے اگر دیکھو گے تو تمہیں صرف اور صرف ریت ہی نظر آئے گی صوفی دراصل اسے کہتے ہیں جو گندگی سے پاک ہو غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہو لوگوں سے دور رہتا ہو ہے دنیا کی لذتوں سے دل لگانے والوں جان لو کہ اس کی آسائشیں فنا پذیر ہیں ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں جس بندے کو اللہ نے تین بیٹے اور ایک بیٹی دی ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس گھر کا رسک کبھی تنگ نہیں ہوگا اعتدال ایک مضبوط دھاگہ ہے اور بدبانی کے مضبون کی بھاری تردید انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اس کا گزارہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے موسیقی